السلام علیکم جی امید کرتی ہوں کہ تمام میری بہنیں اپنے گھروں میں بلکل ٹھیک ٹھاک اور خوش باش ہوں گی اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھ رہی ہوں گی اچھا جی آج کی اس vlog میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ گھر پر کس طرح سے کرسپی اور بڑی ہی مزے کی اور ٹیسٹی فش تیار کی جا سکتی ہے پکوڑے بناوں گی آج میں اور آپ لوگوں کو بھی سکھاؤں گی اور بڑی ایزی سی ریسپی ہے جو کہ آپ سکھیں گے نا تو آپ لوگوں نے چھوٹکیوں میں تیار کر لینی ہے اور گھر والوں نے آپ کی تاریفوں کے پل باند دینے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں نے لات میں ٹرائے کرنی ہے اور فیڈبیک کا انسزار تو ہمیشہ سے رہتا ہے آپ کی بہن کو اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بچوں کو گھر پر کس طرح سے پڑھاتی ہوں وہ طریقہ آپ لوگوں کو سکھاؤں گی اس کے علاوہ امی کے گھر گئی تھی کیونکہ بارش کا مو ایک نئی صبح کا آگاز ہو چکا ہے الحمدللہ اور آج میں اٹھیں ہوں تھوڑا سا لیٹ کیونکہ بچوں کی آٹھ بچے وین آجاتی ہے اور سات بچ کے بیس منٹ پر میری آنکھ کھولی ہے اور خیر سے میں نے یونی فرم بھی بچوں کا پریس نہیں کیا تھا پانچ منٹ کے اندر اندر میں نے یہاں پر یونی فرم پریس کر کے رکھے ہیں ان کے اور بچوں کو اٹھائیا اور عرفہ موبائل لے کر بیٹھ گی اور عمر جو ہے وہ یونی فرم پہ رہے ہیں میں عرفہ کو کہا ہے جلدی جلدی سے تیار ہو جو م آپ اٹھ بچ کے پتہ ہے پانچ منٹ اور آٹھ بچے بچوں کی بہن آگئی تھی اور بچے سکول جا چکے شکر اللہ کا اور ابھی تک میرے ہاتھوں پر آٹھا لگا ہوا یہ دیکھیں میں نے ہاتھ بھی نہیں گیا ہے اتنی بھا گھا گیا ہے ایتنی بھا گھا گیا ہے اتنا ہوا جنا نہیں سکتی مچھلی فرائی کرنی ہے مچھلی کے پکوڑے بنانے ہیں جو کہ بہت ہی کرسپی مزددار خستہ اور بینہ ٹوٹے بنتے ہیں اور ان کا مثالہ بھی اندر تک پینیٹریٹ کرتا ہے اچھا میں بہت ساری بہنوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مچھلی میں سے سمیل ختم کرنے کے لیے کیا یوز کرنا چاہیے تو میں جہاں پر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مچھلی میں سے بہت زیادہ سمیل لاتی ہو تو آپ کھانے والا جو گندوں کا آٹا ہوتا ہے پھر پھر کھانے والا وہ ڈال کر اچھا طرح سے مسل لیں اور پھر اسے وہش کر لیں اچھا طریقے سے کوئی لیمن کوئی سرکہ کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی مچھلی ایسے بنے گی کہ اس میں سے برابر بھی بدبو نہیں آئے گی اچھا جہاں پر میں نے بول لیا ہے اور اس کے اندر میں بیسٹنے آئے کر رہی ہوں اور فٹہ فرسے میں میں مسالہ تیار کر لیتی ہوں کہ مچھلی کو میں دھونے کے بعد کچھ دیر کے لیے مطلب دیڑھ کلو ہوگی شاید اس کے بعد میں نمک یوز کر رہی ہوں حسبے ضرورت آپ لوگ یوز کریں گے پھر میں یہاں پر ہیلڈی یوز کر رہی ہوں تقریباً آدھا چھوٹا چمچ پھر میں پسی ہوئی کالی میر چیڑ کر رہی ہوں آدھا چھوٹا چمچ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اسی مثالے کے اندر کسوری میتھی جو ہوتی ہے جو مارکٹ سے کسی بھی برینڈ کی آپ لوگ لے سکتے ہو وہ لے لینی اور میں ہاتھ کے ساتھ نکال رہی ہوں کیا کہ میں اسی طرح سے ہاتھ کے ساتھ نکال کر اس کو اچھے طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھ کر مسل لیتی ہوں جیسے آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پر ان کے اندر ساتھ چیزیں جیسے کہ آپ کے سامنے ایڈ کر لیتی اس باؤن کے اندر آپ جو ہیں وہ میں صرف دہی اس کے اندر ایڈ کروں گی اپنے دو کپ دہی اس کے اندر جائے گا آپ مچھلی کے حساب سے کم کے دل 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 ہی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اچھے طریقے سے ان تمام چیزوں کو ہم لوگوں نے کر لینا ہے مکس آپ لوگوں نے اسے اتنے اچھے طریقے سے بیٹ کر لینا ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے اس کے اندر ایک چان ہو جائے اس مسالے کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد جو مچھلی ہے نا ہماری اس کو ہم لے دھوکے سوار کے پہلی کا اوریڈی رکھ لیا تھے اس کے اندر سے بلکل بھی کسی قسم کی کوئی سمیل اگرہ نہیں آ رہی ہے اس کو اب ہم لوگوں نے اس طرح سے میرینیٹ کرتے ہوئے اس مسالے کے ساتھ جو ہے نا وہ لگاتے جانے اور سائیڈ پر رکھتے جانے تقریباً آدھا گھنٹہ اس کے لیے کافی ہے تاکہ مسالہ جو ہے اس کے اندر تک پینیٹریٹ کر جائے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو پکوڑوں کے لیے فرائے پین کے اندر ڈالیں گے یہاں پر ہم لوگوں نے کڑھائی جو ہے وہ آئل ڈال کر چولے پر چڑھا دی ہے اور گیس جو ہے وہ آن کر دی ہے جب تک آپ کا آئل تھنڈا ہے آپ لوگوں نے مچھلی یا کوئی بھی چیز اگر فرائے کرنی ہے تو تھنڈے آئل میں نہیں ڈالیں گے ورنہ وہ ٹوٹ سکتی ہے اور وہ کچھی بھی رہ سکتی ہے اور اس میں کلر بھی نہیں آئے گا آئل جب اچھے طریقے سے پک جائے گرم ہو جائے اُبلنے لگے کھولنے لگے تب آپ نے مچھلی اس کے اندر ڈالیں ہے تاکہ آپ کی مچھلی اچھے سے فرائے ہو جائے اور ٹوٹے نہیں یہاں پہ میں ہاتھوں سے ڈالتی جا رہی ہوں شادی سے پہلے ستارے چونچلے کرنے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ شادی سے پہلے مجھے ماچس کی تیلی تک جلانی نہیں آتی تک مجھے اتنا ڈر لگتا تھا اور اب آپ دیکھ لو کہ اُبلتے ہوئے کھولتے ہوئے آئل کے اندر ہاتھ کے ساتھ میں ڈالتی جا رہی ہوں کوئی ڈالتی کوئی کچھ نہیں لیکن ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالی ہے اور سب کی حفاظت اللہ تعالی فرمائے کوئی کچھ بھی کام کر رہا ہو اچھا اس کے ساتھ جب کھانا آپ تیار کر رہی ہوں تو درود پاک آپ لوگ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کا کھانا بھی ایک تو ٹیسٹی بنے اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں برکت عطا فرمائے میری یہ شروع سے عادت ہے کہ جب کھانا پک رہا ہوتا ہے اگر کوئی میرے پاس نہ کھڑا ہو تو میں اکیلی کھڑی ہوتی ہوئی نا اللہ تعالی کا ذکر کرتی رہتی ہوں یا پھر درود پاک پڑھتی رہتی ہوں ہاں جی جہاں پر ہماری جو مچھلی وہ تھوڑی سی براؤن ہو چکی اور جہاں پر ایک سیکھنے کی بڑی کام کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب مچھلی ایک سائر سے تھوڑی سی براؤن ہو جائے نا وہ کچھی پکی سی مچھلی ہو ٹھیک ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں جب میں بتا رہی ہوں تو آپ لوگوں نے اسے ایک خالی برتن کے اندر یا پلیٹ کے اندر ساری مچھلی کو نکال لینا ہے فل اس کو فرائی یا فل اس کو پکانا نہیں ہے آپ لوگوں نے اس سے کیا ہوگا کہ جیسے آپ آگے دیکھیں گے کلپ میں جا کر کہ اس طرح سے مچھلی بنانے سے نہیں تو آپ کی مچھلی گھی کے اندر یا آئل کے اندر کھلے گی مطلب بکھرے گی یا اس کے ریشہ ریشہ ہوگا اور مسالہ جو ہے وہ بھی اندر تک اس کے اندر تک جذب ہو جائے گا جب کھائیں گے تو فل مسالے کا ٹیسٹ آپ کے موں میں آئے گا مچھلی کا آپ لوگوں نے اب چمچ لینا ہے اور اس کے ساتھ جو مچھلی کا ایکسیسیو آئل ہے اس کو ہلکا ہلکا پریس کرتے ہوئے جیسے کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بلکل آپ لوگوں نے اسی طرح سے کرنا ہے اور یہ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ مچھلی کو ٹوٹنے نہیں دینا اتنا زور ڈالی ہے کہ جتنا مچھلی برداشت کر سکے صحیح ہے اور اب آپ لوگوں نے اس کو اٹھا کر دوبارہ سے پین کے اندر ٹرانسفر کر دینا ہے یہ وہی مچھلی ہے جس کو میں نے آئل پریس کیا تھا اور اب اس کو دوبارہ تل لینا ہے اب آپ لوگوں نے جو اپنی فلیم ہے اس کو میڈیم رکھنا ہے بہت زیادہ ہائ نہیں رکھنا بہت زیادہ لوگ نہیں رکھنا اور اس کو ہلکی آنچ پر میڈیم فلیم پر پکنے دیں ٹھیک ہے یہ پانچ دس منٹ لے گی آپ کی مشلی اور اندر تک گل جائے گی نہ ٹوٹے گی نہ کٹے گی نہ پھٹے گی اور اب آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسے ڈیش آفٹ کر رہی ہوں اوئل جو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے نکال لینا ہے اور اس کو ٹرے میں رکھتے جانا ہے یہاں پر مجھے ٹیشو نہیں ملا تھا پتہ نہیں باجی نے ٹیشو والے رول کافی سارے میں لے کر آتی ہوں جب منت سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ کہاں پر رکھ دی ہیں مجھے نہیں پتا اور وہ مجھے مل نہیں رہے تھے اس وقت اور میں باجی بھی جا چکی تھی اس وقت کیونکہ میں لیٹ ہوگی تھی آج کھانا بناتے ہوئے تو بس پھر میں خالی ٹرے کے اندر ہی رکھ رہی ہوں ویسے اگر ٹیشو نیچے لگا ہونا تو اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو بھی ایکسیسیف آئل ہوتا ہے وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے اور آپ کا کھانا جو ہے وہ زیادہ آئلی آپ کو فیل نہیں ہوتا یہاں پر میری مچھلی کا لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اتنی اتنی جمعی بنی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی جب آپ اسے ٹرائے کریں گے تب ہی آپ کو پتا چلے گا اور ضرور 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 ٹرائے کیجئے گا میرے کہنے پر یہاں پر کچن میں میری مچھلی بن دی ہے آگ میں نے ہل بچوں کو ہر دو دن کے بعد میں واش کرواتی ہوں مطلب ان کو نیلاتی دولاتی ہوں اور یہاں پر عرفہ جو وہ میرے سے ہاتھ ملا رہی ہے وہ کپڑے نہیں پہنکے بیٹھ ہوئی تھی اس نے پینٹ نہیں پہنی ہوتی اندر سارا کھلالا بکھرا ہوا ہے اور عمر بچہ جو ہے یہاں پر میرا نہا کر آ چکے خیر میں نے یہاں پر ہیٹر آن کر دیا تھا تاکہ ان کو سردی وغیرہ نہ لگے کیونکہ اوپر جانے کا ٹائم نہیں تھا ان بچاروں کے پاس اور یہاں پر عمر زبانیں نکال رہ مجھے اپنی ناک چیک کروارا ہے کہ صاف ہوگی ہے نا مٹھا اچھا جی یہاں پر ماشاءاللہ پڑھ دیجئے گا میرے بچوں کے لئے اللہ تعالی ان کی زندگی کرے اور اللہ تعالی تمام کے بچوں کی زندگی کرے اچھا یہاں پر عرفہ جو ہے وہ مجھے اپنا لانچ بکس چیک کرواری ہے اسکول سے آتے ہیں میں لانچ بکس لازمی چیک کرتی ہوں کہ کیا کھایا اور کیا بچایا اور یہاں پر جنابے والا جی میری بہت ہی خوب سورسی ٹویر تیار ہو چکی ہے بہت س بنانا جالو بخاری کی چٹنی بنانا جھٹکیوں کا کام ہے اور میرے ہاتھ پر بھی لگی ہو یہاں پر رائطہ لگا کیونکہ میں عمر کو کھلانے لگی تھی اب بھی یہاں پر ڈائننگ ٹیبل پر کوئی بھی نہیں آرہا نہ عرفہ آرہی ہے نہ ان کے بابا آرہے ہیں نہ ان کے ماموں آرہے ہیں لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے یہ مچلی ٹھنڈی ہوتے جا رہی ہے خیر میں نے عمر کو کھلانا شروع کر دی اور عمر کہہ رہا ہے کہ میرے موں میں کانٹے نہیں تو میں نے کہا کانٹے تو میں نکال کے دے رہی ہوں بیٹا آپ کو اس لیے سائیڈ پر کیونکہ مشلی کھلانے کے لیے خود دھیان دینا پڑتا ہے بچوں پر زائی جی کھا رہے ہیں گرما گرم فش کیسی بنی ہے گرما گرم نہیں اٹھنڈی ہو چکی ہے تو بھائی میں نے تو بنا کر رکھتی تھی نا اب آپ لیٹو میرا تو مسئلہ نہیں دوبارہ گرم رکھتے ہو جائے گی ہے دوبارہ گرم مسئلہ لگے ہوتے ہیں یہ بھی مسئلہ تو لگے ہیں لیکن یہ گھر کے بنے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ ہارش مسئلہ لگے ہوتے ہیں جلن ہوتی ہے جلن تو نہیں ہوگی انشاءاللہ گیرنٹی دیتی ہے آمنا جزاک اللہ جی اور یور فیڈ بیک ہاں جی جہاں پر آپ کی بہن پھر سے ایک بار کچن میں کھڑی ہوئی آپ کو ملے گی کیونکہ چھوٹا بھائی جو تھا نا وہ جو ہمارے پاس ہی رہتا ہے آصف صاحب وہ بھی ڈائننگ ٹیبل پر نہیں پہنچتے تھے اور ان کی فش جو تھی نمبر تھنڈی ہو چکی تھی اب دوبارہ جو ہے نا ان کی فش تلائی ہو رہی ہے گرم ہو رہی ہے کیونکہ بلکل ہی تھنڈی ہو چکی تھی اور کھانے کے قابل نہیں تھی اس لیے پھر میں نے اس کو دوبارہ سے پین میں ڈال کے گ دوبارہ سے کچھنٹے کام کرنے شروع کر دیں پیچھے میرے برطنوں کا رش لگا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ باجی دھوکر جا چکی ہے لیکن کیا ہے کہ ان کے اندر ہوتا ہے پانی اور باجی ایسی برطن جوڑ دیتی تھی اور وہ پانی سارا دن گرتا رہتا تھا تو میں نے باجی کو کہا کہ جب تک برطن ڈائنہ ہو جائے تو آپ اسے دن نہ رکھا کیجئے باجی نکال نہیں پھر میں لیٹ ہو جاؤں گی باجی ایندہ انتظار کر دے کر دے کر دیں تو میں نے باجی کو کہا کھانا نہیں کھایا جس دن فش پکتی ہے تو میں لیٹ ہو جاتی ہوں سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتی کیونکہ بچوں کو بھی کانٹے نکال کر میں نے خود ہی کھلانا ہوتا ہے یہاں پر مچھلی فرائی ہو چکی اور میں نے اسے پلیٹ میں ڈی شاؤٹ کر دی ہے اب اس کے بعد باقی کیچپ اور چٹنی وغیرہ وہ ساتھ میں رکھ دیتی ہوں اور املی کی چٹنی سب بھی کو کھانا بہت بہت پسند ہے کیا آپ کو املی کی چٹنی یالو کھاری کی چٹنی گھر پر بنان اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اچھا بھی ساتھ میں مجھے آرڈر آ گیا تھا کہ پتہ پر سے ہمارے لیے چائے بھی بنا دیجئے کیونکہ زائد نے کھانا کھا لیا تھا اور وہ چائے کا آرڈر دے کر چلے گئے تھے اور جہاں پر میں پتی دمہ دم ڈال رہی ہوں اور چائے میں رکھ دیا پتی لیا کیونکہ میں خود چائے پیتی نہیں ہوں لیکن جو گھر میں آتے جاتے ہیں بہن بھائی یا پھر زائد وہ لازمی چائے پیتے ہیں تو جہاں پر ڈ جسٹ بیر میں ڈالوں گی جلدی جلدی سے اور ساری چیزیں وہ اپنی جگہ پر سمیٹ کر رکھوں گی تاکہ جو کھلا رہے ہیں وہ ختم ہو جائے اور جب کیچن صاف ہونا تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کیونکہ ذمہ داریاں انسان کو ٹائم سے پہلے بڑا کر دیتی ہیں کسی نے بھی یہ بات کی ہے ہنڈر پرسنٹ سچ کی ہے جب ہم امی کے گھر ہوتے ہیں تو اتنو زکون کا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے مطلب اگر شادی کے بعد بھی امی کے گ ہوتے ہیں کھا پی رہے ہوتے ہیں ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں چل مار رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر میں ہمیشہ سر کی اوپر ذمہ داریاں سوار ہوتی ہیں تو چائے کو بھی دیکھتی ہوں بار بار کہ وہ اوبر نہ جائے اور ساتھ میں میں جو ٹرے اور ڈشز بقیر ہیں ان کو بھی ساف کر رہی ہوں باسکٹ میں ساری چیزیں ڈال رہی ہوں تاکہ یہ چیزیں دھونے کے لیے ساف کر رکھ دوں اچھا جہاں پر میرے پاس جو ڈش ہے جس کے اندر میں نے سر کیا تھا کھانا وہ ہے جی وڈن کی تو میں اس کو کبھی بھی نہیں واش کرتی کیونکہ اگر اس کو واش کر دیں تو اس کی لکڑی پھول جائے گی تو اس کو ساف کپڑے کے ساتھ لے کرنا اچھا طریقے سے ساف کر دیتی ہوں پھر گلہ کپڑا مار کے اس کو سکا کر واپس رکھ دیتی ہوں اس کو آپ لوگوں نے دھونا نہیں ہوتا تو میں نے بھی اس کو بلکل اس طرح سے ساف کر دیا اور ساف کرنے کے بعد یہ بلکل ساف نہیں نکور ہو گیا اور اس کو واپس رکھ دیں گے اس کی جگہ پر کچن کی سفائی ہو چکی ہے اور آج ج بڑی ٹوٹوشن نہیں گئے بڑی کھانے کی چیزیں بڑی کھانے کی چیزیں جلدی سے پڑو اچھا سا پڑو آپ نے Burk میکم بالکلی کمپیٹ کیا بھی تا کممل دکھا دو جلدی سے مجھے میں مم میں colleague ممل ولاد کیّ饒ر مجھے مہم بنائے کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے کتنا کیوٹ سٹوڈنٹ ہے ایسے دو تین اور سٹوڈنٹ ہوں تو کیا ہی بات ہے کل جیس چوٹ لگی تھی ابھی بھی نظر آرہی ہے لگی ہوئی بھونگوزہ نہ ہو تو سارا دن کھیلتا رہتا سکول میں پڑھنے کام جاتا ہے یہ کھیلتا زیادہ ہے اچھا یہ کیا لکھا ہے چلو پھر بھی اچھی ہے رائٹنگ عمر کی عمر تو ابھی پرپ کلاس میں ہے یہ تو ویلڈن عمر عرفت بہت نیٹ ہے رائٹنگ ماشاءاللہ شاباش میں سمجھا دوں گا آپ کو معایت اور عمر آپ نیٹ کام کرنا اتنا رفت کام نہیں کرنا پھر ٹیچر ڈانٹیں گے اور کمپلین بھی کرتیں گے کہ عمر کا بہت رفت کیا ہوا تھا ٹھیک ہے شاباش اس کے بعد امی کا فون آگیا اور امی نے کہا کہ آج ہی بارش کا موسم ہو رہا ہے تو آج ہم لوگوں نے بنایا گھر پر گلگلے تو آپ لوگ آ کر گرمہ گرم گلگلے کھالیں یہ امی لے کر بیٹھیں اور امی مجھے سرف کرنے کے لئے لے کر آئی تھی یہ دو ڈیشز تھی امی نے کہا جی ایک آم نہ کھا لے اور ایک زائد کھا لے امی حاضر ہی ہے جہاں پہ خیر میں نے کہا نہیں اتنا مٹھا تو کھایا بھی نہیں جاتا لیکن یہ بہت ٹیسٹی تھے بہت کرسپی تھے اور ان کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا شاید میں نے ایک پہلے ولوگ شیئر کیا تھا میں نے گلگلے کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی جس طرح سے امی بناتی ہیں خیر مجھ سے اتنے اچھے نہیں بنتے لیکن امی کے ہاتھ کے کرسپی ہوتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں آج کا ولوگ جی یہی پر ختم ہوتا ہے لیکن کل ملیں گے دوبارہ سے انشاءاللہ تعالی سی یو ٹومورو اللہ حافظ